سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے اور بلکل ویسا ہی ہوا ٹاس جیت کر دلی کی ٹیم کے کپتان شریہ سیئر کا فیصلہ پہلے بلے بازی کا تھا لیکن بلے بازی میں ان کی ٹیم کی شروعات بے عدی خراب رہی آور پلے میں ہی تین بڑے وکٹ گر گئے تھے حالانکہ اس کے بعد شریہ سیئر اور رشب پنت نے مل کر ٹیم کے بلے بازی کے موٹشے کو سمالا جہاں رشب پنت نے اپنی پاری میں چھپن تو وہیں کپتان آئیر نے پیسہ ٹھنڈ لگائے تھے جس کے بلبوتے پاری دلی کی ٹیم کا سکور ایک سو چھپن تک پہنچا ورنہ تو دوستو دلی کی ٹیم کے باقی بلے باز جیسے کی ہیٹمائر اور اکشر پٹیل بری طریقے سے فلوپ تھے لیکن دوستو اس لکشے کا پیچھا کرنے اوتری ممبئی کی ٹیم کی شروعات کافی بہترین تھی اور اتنی زیادہ طوفانی تھی کہ دلی کی ٹیم کے گیندباز تو انہیں روک ہی نہیں پائے ممبئی کی ٹیم کو پہلا جٹکہ بھلے ہی پانچویں اوور میں لگا ہو لیکن روحی شرما بے باق بلے بازی کرتے چلے گئے چھتیس گیندوں میں اپنا پچاسا پورا کیا اور آگے چل کر 51 گیندوں میں ہی اٹھ سٹھ رن جڑ کر ٹیم کے لئے ایک میچ وننگ پاری کھیلی ساتھ ہی دوستو میدان میں ابھی جان کشن آ چکے تھے جو کہ انیس گیندوں میں ہی تینتیس رن جڑ چکے تھے جس کے بعد بڑی آسانی سے ممبئی کی ٹیم نے انیس موور کی چوتھی گیند میں پانچ وکٹ کے بڑے انتر سے اس مقابلے کو جیت کر اپنے نام کر لیا اور دوستو آپ کو بتا دے کہ جیت کے جشن میں ڈوبی ممبئی انڈینز کی ٹیم نے اس بار ایک علاقی انداز میں سیلیبریٹ کیا ہم سب ہی جانتے ہیں کہ آئی پیل کا تیروہ سیزن تھا لیکن ممبئی انڈینز کی ٹیم کی پانچویں جیت تھی اور جو یہ پانچ کا انکڑا ہے نا دوستو یہ اپنے آپ میں بہت ہی خاص ہے اہلی بات تو یہ ہے کہ ممبئی انڈینز کی ٹیم ایسی پہلی ٹیم بن گئی ہے جو کی آئی پیل میں پانچ بار آئی پیل کے خطاب کو جیتی ہے اور دوسری خوشی تو یہ ہے تھی کہ روحی شرما اس ٹیم کے کپتان ہے اور پانچوں بار انہوں نے ہی ٹیم کو جتایا ہے ساتھی دوستو آپ کو بتا دے کہ جیت کے جشن میں روحی شرما نے کچھ الگی انداز میں اس بار سیلیبریٹ کیا سب سے پہلے تو دوستو روحی شرما نے وننگ ٹروفی جا کر تھما دی ممبئی کی ٹیم کے یوہ کے اندباز کھلاڑی پرنس بلونت رائی کے ہاتھوں میں دوستو اس کھلاڑی کو کوئی نہیں جانتا ساتھی ممبئی کی ٹیم کی طرف سے انہوں نے ایک بھی میچ نہیں کھیلا لیکن روحی شرما نے اپنی مہانتہ دکھاتے ہوئے سیدھا ہے وننگ ٹروفی ان کی ہاتھ میں دی اس کے بعد اس کھلاڑی کے چہرے پر ایک الگی چمک تھی ساتھی دوستو آپ کو بتا دے کہ ممبئی کی ٹیم کی جیت کے جشن میں ممبئی کی فرنچائزی کی اونر نیتا امبانی بھی میدان میں روحی شرما کے ساتھ خوب ہنستی کھیلتی نظر آئیں اس سے بھی بڑی بات تو دوستو یہ ہے کہ جب ٹیم کی وننگ فوٹو ہو رہی تھی ٹروفی کے ساتھ تو روحی شرما نے پرسنال طور پر نیتا امبانی کو سب کے بیچ میں لاکر کھڑا کر دیا اب بھلا دوستو اس سے بڑی بات کیا ہوگی کسی بھی ٹیم کے اونر کے لیے ایسے تو دوستو سبی کا میدان میں آنا منع تھا لیکن روحی شرما نے جیت کے جشن میں نیتا امبانی کو سب کے بیچ میں لایا جو کی بہت بڑی بات ہے آپ کو بتا دے کہ ایک اور بار فائنل جیتنے کے بعد امبانی پریوار کے سبی سدسےوں کے چہرے پر ایک الگ ہی سمائل تھی ساتھی نیتا امبانی تو میدان میں کئی بار پانچ بھی دکھاتی ہوں نظر آئی مطلب کی پانچ بار ممبئی کی ٹیم کی فائنل میں جیت اور دوستو روحی شرما کا اس طریقے سے جیت کے بعد سب کے لیے مہانتہ دکھانا درشاہتا ہے کہ روحی شرما کتنے زیادہ مہان انسان و کھلاری بھی ہیں اور دوستو روحی شرما کی اسی مہانتہ کو آپ سبی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا اور ظاہر سی بات ہے کہ اس جیت کے بعد کپتان کا فاوق ہونا تو بنتا ہے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ ممبئی انڈینز کی ٹیم کی ایک اور شاندار جیت کے بعد کپتان روحی شرما کافی زیادہ فاوق نظر آئے لیکن دوستو کپتان روحی شرما نے اپنی ٹیم کے لیے کچھ ایسا کہا ہے کہ کروڑوں بھارتیوں کا دل جیتا ہے آپ کو بتا دے کہ پوشٹ میٹ پریزنٹیشن میں روحی شرما نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں ہماری ٹیم کے سبی کھلاڑیوں اور اپنے سٹاف میمبرز کا طے دل سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور ان سبی لوگوں کا بھی جو ہمیشہ ان نوٹس رہ جاتے ہیں میں آپ سبی کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس جیت کا سفر آئی پیل شروع ہونے سے کئی دن پہلے شروع ہو چکا تھا ہماری ٹیم کے کھلاڑیوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور کافی جلدی پریکٹس بھی شروع کر دی تھی کافی ہارڈ وقت کیا جس کا نتیجہ آج سب کے سامنے ہے جب آپ کی ٹیم لگتا ٹونیمنٹ جیتی ہے تو آپ ان سے اور زیادہ نہیں مانگ سکتے پرنتو پھر بھی مجھے اپنی ٹیم کے لئے پرفیکٹ بیلنس بنانا تھا جس کے لئے سبی کھلاڑی آئی پیل شروع ہونے سے پہلے ہی ہمارے ساتھ اپستے تھے میرے نظریے میں کرونال پانڈیا، ہاردک پانڈیا اور پولارٹ جیسے کھلاڑی اپنا رول جانتے ہیں جنہوں نے اس بارک کے سیزن میں کافی اہم رول ادا کیا ہے ساتھی ہماری ٹیم کی یہر انڈیتی بھی تھی کہ میڈل آرڈر میں اشان کشن اور سورکمار یادف کو کھل کر موقع دیے جائیں تاکہ ان دونوں کھلاڑیوں کے پاس کھلنے کا کانفیڈنس ہو اشان کشن نے تو پورے سیزن میں اپنے آپ کو ثابت کیا ہی ہے آج فائنل کے اس میچ میں سورکمار یادف کے لیے مجھے اپنا وکٹ سیکریفائز کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے میرے لئے اپنا وکٹ کھویا یہ بہت بڑی بات ہے اور ایک بار پھر سے میں اس جیت کاشرے اپنی ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں کو سبھی فینس کو دینا چاہوں گا ہم نے وان کھڑے میں کھیلنا بہت زیادہ مس کیا اور آشا کرتا ہوں کہ اگلی بار وہیں پر جیتیں گے دوستو روحی شرما نے اپنے بیان میں تعریف کی تو کیول ٹیم کے کھلاڑیوں کی اپنی نہیں ساتھی جیت کا شرے بھی ہر ایک کھلاڑی کو دیا ہر ایک فین کو سمرپت کر دیا لیکن سچ تو یہ ہے دوستو کہ روحی شرما ہی وہی کپتانہ جس نے ممبئی کی ٹیم کو اتنی آسانی سے جتایا ہے اور روحی شرما کی کپتانی کو آپ سبھی تسمیں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا لیکن دوستو کیا آپ سبھی جانتے ہیں کہ ممبئی انڈینز کی ٹیم اس جیتے میں مقابلے کو بھی ہار سکتی تھی لیکن پھر سور کمار یادب نے روحی تکلے ایسی مانتہ دکھائی کہ سب نے ان کو سلام کیا ہے دوستو ایک سمیں پر سور کمار یادب اور روحی شرما مل کر میدان میں ممبئی کی ٹیم کے بلے بازی کے موچے کو سمال رہے تھے آپ کو بتا دے کہ روحی تکریس پر سیٹھی تھے ساتھی سور کمار یادب نے بھی چوکے اور چھکے لگانے شروع کر دیئے تھے پرنتو دوستو پاری کے گیارویں اوبر میں پھر روحی شرما نے ایک بہدی بڑی اور بھین کر گلتی کر دی دوستو اس اوبر کی پانچمی گیند پر گیند کو شورٹ کور پر کھیلنے کے بعد روحی شرما تراند دوڑ پڑے اے بھی نہیں دیکھا کہ اس گیند پر رن ہوگا بھی یا پھر نہیں حالکہ اس دوران سور کمار یادب روحی شرما کو منع کر رہے تھے لگتار رن لینے کے لیے پرنتو پھر بھی دوستو روحی شرما دوڑ کر آگئے اور سیدھا نونٹ شرائکر اینڈ کی کریس میں کھڑے ہو گئے لیکن یہاں پر روحی شرما کے لیے اپنی پاری کی قربانی دیتے ہوئے سور کمار یادب شرائکر اینڈ کی طرف دوڑتے ہوئے تھوڑا سا کریس سے باہر آ چکے تھے لیکن وہ اپنی کریس سے باہر آئے تھے روحی شرما کو بچانے کے لیے اس کے بعد دوستو سور کمار یادب کوئی رن آؤٹ قرار دیا گیا لیکن میدان سے باہر جاتے ہوئے ان کے چہرے پر کوئی ایکسپریشن نہیں تھا لیکن روحی شرما اس فیصلے سے بہت سادہ اداست تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے چلتے ہی وہ رن آؤٹ ہوئے ہیں کیونکہ دوستو اچھی بات تو یہ ہے کہ روحی شرما نے سور کمار یادب کے رن آؤٹ ہونے کی کمی کو پورا بھی کر دیا عرصہ ٹرن لگائے اپنی ٹیم کے لیے حالانکہ دوستو اس سمیں پر اگر روحی شرما کا فکٹ گرتا اور ممبئی کی ٹیم کی بلے بازی بگڑتی تو شاید ٹیم ہار بھی سکتی تھی لیکن دوستو آپ سبھی سور کمار یادب کے روحی شرما کے لیے اس مہانتہ کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا لیکن دوستو ممبئی کی ٹیم کی جیت کے بعد کئی نہ کئی ایس سوال اٹھنے لگے کہ آخر کار دلی کی ٹیم کی ہار کے بڑے کارن کیا رہی دوستو کارن تو بہت سارے تھے لیکن اس میں سب سے بڑا کارن یہ ہے رہا کہ رشاپانت کی یہ گلتی کے چلتے دلی کی ٹیم بڑا سکور نہیں بنا پائی لیکن دوستو چلیے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ رشاپانت کی وہ گلتی تھی تو آخر کار کونسی اور دوستو رشاپانت کی یہ بڑی گلتی تھی ان کا اپنا لاپروائی بھرا شاٹ کھیل کر اپنا وکٹ گوا دینا کہ ایسی زمین پر جب دلی کیپیٹلز کی ٹیم کو ان کی سب سے زیادہ ضرور تھی پاری کے پندر ور میں ایک بڑا شاٹ لگانے کے چکر میں رشاپانت اپنا وکٹ گوا بیٹھے آپ کو بتاتے کہ ان کا وکٹ گرنے کے بعد اب دلی کی ٹیم کا سکور ایک سو اٹھارہ رنوں پر چار وکٹ ہو چکا تھا وہ ایسا ایک سیٹ بیک تھا جس کے بعد دلی کی ٹیم کم بیک ہی نہیں کر پائی کہ چل کر ہیٹمائر، اکشیر پٹیل سبھی کھراری بری طریقے سے فلوپ رہے کیول کپتان شریز ایر کو چھوڑ کر جنہوں نے آج میدان میں انتک بلے بازی کری دو سو پنت کا میدان پر رکنا بھی اتنا زیادہ خاص اس لئے بھی تھا کیونکہ وہ دلی کی ٹیم کے لئے انتیم پلو میں بڑے شوٹس لگانے کا دم رکھتے تھے مطلب کہ اگر پنت میدان پر رکھتے تو بیس سے تیس رنڈ آرام سے آسکتے تھے لیکن پھر ایسا نہیں ہوا دوستو اور رشہ پنت آؤٹ ہو گئے جس کے چلتے ایک بڑا لیکشن نہیں مل پائے ممبئی انڈینز کی ٹیم کو اور پھر ممبئی نے آسانی سے اس مقابلے کو جیت کر اپنے نام کر لیا لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ سچ میں رشہ پنت کے اس گلتی کی وجہ سے ممبئی کی ٹیم کے خلاف دلی کو ہر کا سامنا کرنا پڑا اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا لیکن دوستو آخر کر ممبئی انڈینز کی ٹیم کی جیت میں ان کی گندبازی کے علاوہ ایسا کونٹا سب سے بڑا کارنڈ تھا جس کے چلتے ممبئی کی ٹیم اتنی آسانی سے ہی مقابلے کو جیت گئی دوستو یہ کارنڈ آپ سبھی کے سامنے ہے جیہاں اور یہ ہے روئی شرما کی شاندر بللے بازی چلیہ آپ کو بتاتے ہیں اس مقابلے کے آنکڑے دوستو روئی شرما نے اس مقابلے میں کیاون گندوں کا سامنا کیا 68 رن لگا دیئے تھے اور انہوں نے اپنی پاری میں پانچ چوکے تو وہیں چار شاندر چھکے بھی لگائی تھے لیکن اس سے بھی بڑی بات تو دوستو یہ ہے کہ روئی شرما نے اپنی 68 رنوں کی پاری میں صرف رن ہی نہیں لگائے بلکہ اپنا وکٹ بھی بچایا پاری کے پانچویں اوور میں پہلا وکٹ گرا تھا اس کے بعد پاری کے گیارویں اوور میں روئی شرما کا وکٹ گرا پاری کے پندرویں اوور میں جا کر مطلب کی دوستو روئی شرما اپنی کیلکولیشن کے حساب سے بلے باسی کر رہے تھے انہوں نے ضرورت پڑھنے پر اپنا وکٹ بھی بچایا اور رن بھی لگائے ساتھی دوستو روئی شرما کے علاوہ کوئنٹن ڈی کوک بیس رن سوری کمار یادہ انیس رن کائرن پولارڈ نورن ہاردک پانڈیا تو ایک رن لانی کے یہ سب ہی کھلاڑی رن تو نہیں لگا پائے تھے ایسے میں اگر پہلے ہی شرن کشن آؤٹ ہوئے ہوتے تو کئی نہ کئی روئی شرما کی یہی پاری مقابلے کو جیت کا سب سے بڑا کارن بنتی دوستو روئی شرما کی ساتھی 68 ٹھنوں کی ادھواندار پاری بہت کچھ کہتی ہے جنہا صرف ممبئ انڈینز کی ٹیم کو پانچویں بار آئی پیل کا ویجیتہ بنایا ہے بلکہ یہ بات بھی درشائی ہے کہ مقابلہ فائنل ہو یا پھر پہلا جیتے گی تو کیول ممبئی کی ٹیم ہی پرند دوستو روئی شرما کی اسی تابر توڑ ادبود میچ ویننگ پاری کو آپ سب ہی دیس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا بس تو اس مقابلے کی شروعات ہوئی تھی ممبئ انڈینز کی ٹیم کے گیند بازی سے ڈلی کی ٹیم کے کپتان شریس ایئر نے ٹاس جیتا اور اپنی ٹیم کے لئے پہلے بلے بازی کا فیصلہ لیا تھا فکٹ گر گئی تھے حالانکہ اس کے بعد پاری کے پندر میں اوبر تک ریشہ پنت نے کپتان ایئر کے ساتھ مل کر ایک بیردی مجبوط پارٹنرشف جٹائی اس دوران دوستو ارد شدک جڑتے ہوئے ریشہ پنت اپنی پاری میں ارد